خبر آپ کو دیں مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کے خلاف شکنجہ ساکت نیف نے مریم اورنگزیب کے خلاف انکوائری شروع کر دی ہے مریم اورنگزیب پر بریس انفرمیشن ڈپارٹمنٹ میں غیر قانونی بھرتیاں کرنے کا الزام ہے اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں محمد حسن رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن کس کس کی غیر قانونی طور پر بھرتیاں کی انہوں نے دیکھیں سابق دور حکومت میں یہ وزیر مملکت تھی مریم اورنگزیب اور انہوں نے مطلب ہام نجلاتوں کی صدارت بھی کی اور بھرتیوں کرنے کے حوالے سے بھی جو ہے کہ یہ ہم فیصلے کیے ہیں اور نیپ زرائے کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے خلاف کچھ شکایات آئیں تھی اس کو مدہ نظر رکھتے ہوئے اب ان کے خلاف بقاعدہ جو ہے وہ انکوائری شروع کر دی گئی ہے اور ان پر ازام یائد کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے پریسٹ انفومیشن ڈیپارکمنٹ اور ٹیمرا میں غیر قانونی بھرتیاں کی اور اہم موضوع پر افراد کو تائنات کیا ان کے ساتھ ساتھ بہت سارے افسران جو ہے وہ بھی اس انکوائری میں جو ہے وہ سامنے آتے ہیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس میں اس وقت کے پرنسپل انفومیشن اوپیسر ڈیریکٹر ایچ آر اور ان کے ساتھ ساتھ اور ڈیریکٹر ایڈمنٹ اور ڈیریکٹرز ڈیوٹی ڈیریکٹر کسی طرح کے ٹیمرا میں جو ہم تائناتیاں ہوئیں ہم افراد کو تائنات کیا جیا اس وقت کے دور میں ان تمام افراد کے خلاف یہ ہے وہ تحقیقات شروع کی جائیں گی اور اس کے کہ کیا وہ محرک پہ تھے یا نہیں تھے ان تمام افراد کے حوالے سے معاملات پر چیک بھی کیا جائے گا اور یہ نیب نے یہ معاملہ بقاعدہ طور پر شروع کر دیا ہے اور ذراعہ کا یہ کہنا ہے کہ مریم اور اجیب کیونکہ نیب نے معاملہ بقاعدہ طور پر شروع کر دیا ہے شکریہ آپ کا حسن